اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائے محمد میراج الدین گنورگا شریف سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرناٹک کرناٹک آج ملک میں ایک نمائی مقام حاصل کر چکا ہے اور وہ نمائی مقام کس لیے حاصل کر چکا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں جو یہاں پر تاثب کا جو بیج بویا جا رہا ہے یہاں جو ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے ہتن مسلمان اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں جیسا کہ مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کا بائیکارڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے حلال کا بائیکارڈ کر کے حرام کو اپنانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ ہر دور میں آئے ہیں اور ایسے کام کیے ہیں لیکن ہمیں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ یہ ہماری ریاست کا معاملہ ہے یہ ہمارے اطراف ہو رہا ہے تو ہمارے اطراف ہی وہ مسئلے کا حل بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا اس کی بات کو جو ہے نا بڑا ہوا دیں گے بلکہ اس کا جو ہے نا مقابلہ کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آنے والے دنوں میں رمضان المبارک کا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم لوگ مل کر جو ہے نا پورے سماج میں کاروبار کرتے ہیں اور رمضان کا ایک بہت بڑا سیزن کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے معاشرے میں افتار پارٹی کا بھی کلچرل ہے افتار پارٹیاں ہم کرتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہم بلاتے ہیں ان کو افتار پارٹی میں شریک کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی روایت ہے اور یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ یہ آج کل کی بنی ہوئی بلکہ یہ بھی صدیوں سے ہمارے پاس چلتے آ رہا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار سے چلتے آ رہا ہے ہمارے دلی کے راشتپتی بھون میں افتار پارٹی ہوتی ہے پردان منتری کے پاس افتار پارٹی ہوتی ہے اسمبلی کے بینکٹ ہال میں افتار پارٹی ہوتی ہے غرض ہے ہر جگہ افتار پارٹیوں کا چلن ہوتا ہے تو اس بار ہمیں چاہیے کہ ہم افتار پارٹیاں کے چلن کو بڑا ہوا دیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ان ہندو بھائیوں کو مساجد کو لائیں اور مساجد کا مشاہدہ کرائیں کہ صاحب کے یہ مساجد ہیں یہ وہ عبادت کرنے کی جگہ ہے اور یہاں ہماری اسی عبادت ہوتی ہے اور یہ روزہ ہوتا ہے جس کو ہم اس طرح سے رکھتے ہیں وہ روزے کا فلسفہ کیا ہے وہ روزے کی لوجک کیا ہے ہم روزہ کیوں رہتے ہیں اور وہ روزے کا ہمیں کیوں حکم ہے اسی طرح ہمارے پاس زکاة کا کانسپٹ ہے اس مہینے میں زکاة کیوں ادا کرتے ہیں یہ سارے چیزیں اگر ہمارے برادران وطن دیکھیں گے تو یقیناً وہ متاثر ہوں گے اور آپ کے ساتھ برابر تاؤن کریں گے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو خریب لاتے ہوئے ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دیش کے دشمن نہیں ہیں یہ ملک کو ہم نے بنایا ہے سارے جہاں سے ہندوستان ہم نے کہلایا ہے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے شرارت کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے محبت سے بھائی چارگے سے اور ان کو بلانے سے اس نفرت کو ہم کم کر سکتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومتوں کی شہ پر ہو رہا ہے کئیسے حکمران ہیں آج ہمارے اوپر کئیسی ان کی نیت ہے آپ کو جان لینا چاہیے لہذا ہم حکومت کے خلاف بھی جا سکتے ہیں حکومت کے خلاف بھی ہم محاس کھول سکتے ہیں لیکن اتنا بڑا کام کرنے کی زورت نہیں ہے یہ جو ہمارے سامنے ہے رمضان کا ایک مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے میں جو شیعتین بھی خید ہوتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ لوگ جو ہے نا بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ جو شر ہے یہ شر سے خیر نکلے گا اور انشاءاللہ ہماری ریاست جو بھائی چارے کی ایک نمونہ رکھتی ہے ہم کو یاد آ رہا ہے سدلنگا گٹ مٹ سومی جو ٹنکور میں ہے وہاں پر بھی افطار پارٹی ہوئی تھی وہاں بھی افطار پارٹی کرنے کا ریکارڈ ہے کئی ایسے ہندو جگہ ہیں کئی ایسے مٹ ہیں جہاں پر ہم نے افطار پارٹی دیکھی ہے تو یہ افطار پارٹی ہمارے لیے ایک نیامت ہے ہم اس کو ہمارے برادرانے وطن کو لے کر اس مہینے کو اگر گزاریں گے تو ممکن ہے ہماری ریاستے کرنا ٹک میں آمان و آمان ہوگا اور یہ جو نفرت کا جو بینج بوریں وہ اس کا پودا کبھی نہیں اٹھے گا تو آخر میں میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں جس فیلڈ میں بھی ہیں چاہے وہ عدالت میں ہو چاہے وہ ہاسپٹلز میں ہو چاہے وہ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں ہو ہر جگہ آپ ایسا احتمام کیجئے کہ اپنے جو ہندو بھائی ہیں انہیں بلائیے انہیں بتائیے اور یہ روزے کا فلسفہ بتائیے انشاءاللہ اس سے ایک اچھا ماحول بنے گا اور فرد کی ذمیداری ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور اس مہینے کی برکت سے ہم یہ تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں